ملت ٹائمز میرے کامیابی اور ملت ٹائمز کی ترقی کے بارے میں مجھ سے زیادہ وہ کوشش کرتے تھے اور اس کو پورا کرتے تھے آج خبر در خبر میں ہم انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے ڈاکٹر عبدالقادر شمس میرے مخلص دوست اور سرپرست تھے ملت ٹائمز کو آگے برانے میں ان کا خصوصی کردار شامل رہا ہے وہ ملت ٹائمز کی اگزیکویٹیو بڈی کے رکن تھے جب میں نے دلی میں قدم رکھا تو جن لوگوں نے میرے رہنمائی کی مدد کی تربیت کی مجھے بہت کچھ سکھایا ان میں ڈاکٹر عبدالقادر شمس صرف حریص تھے مختلف مواقع پر میں نے ان کے ساتھ ملک کے کئی ہنسوں کا سفر کیا لوگ سبائلکشن 2019 کے دوران ہم دونوں نے ایک ساتھ متعدد مرتبہ بحار کے سیمانچل کا دورہ کیا اور سیکلر پارٹیوں کی جیت کے لیے ماحول بنایا ان کے بارے میں یہ جذبات صرف میرے نہیں بلکہ مجھ جیسے ہزاروں اور سیکلروں لوگوں کے ہیں وہ ہر ایک کو آگے بڑھانا چاہتے تھے ترقی دلانا چاہتے تھے اور اپنی ذات سے بھرپور مدد کرتے تھے وہ کسی کا برا نہیں چاہتے تھے ایک نامور صحافی اور مشہور شخصیت ہونے کے باوجود اجزو انکساری ان کی زندگی میں بھرپور پائی جاتی تھی 48 سالہ ڈاکٹر عبدالقادر شمس اردو کے نامور اور مشہور صحافی تھے طویل عرصہ سے وہ رزنامہ راشتری سہارا میں سینئر سب ایڈیٹر کی حیثیت سے اپنے فرائز انجام دے رہے تھے ملی تنظیموں دینی اداروں سماجی شخصیات علماء اکابری اور دانشوران سمیت سبھی طبقات سے ان کے گہرے تعلقات اور روابط تھے اور ہر جگہ انہیں یقصہ مقبولیت حاصل تھی ڈاکٹر شمس نے قاضی مجاہد علیہ السلام قاسم رحمت اللہ علیہ سے تربیت حاصل کی تھی اور ایک طویل عرصہ تک ان کی صحبت میں زندگی گزاری تھی وہ آل انڈیا ملی کونسل کے مختلف شعبوں میں طویل عرصہ تک رہے مہنامہ ملی اتحاد کے بھی وہ اسسسٹنٹ ایڈیٹر رہ چکے تھے معروف نیوز پورٹل مللہ ٹائمز سے بھی ان کا گہرا رابطہ تھا اور پردہ کے پیچھے سے ہمیشہ مللہ ٹائمز کی ترقی اور مہتری کے لیے وہ کوشہ رہتے تھے بحار کے عراریہ میں وہ ایک بڑے مدرسہ کے عربانی اور محتمیم بھی تھے اور ایک ٹرشت کے صدر بھی ڈاکٹر عبدالقادر شمز کا وطن بحار کے عراریہ زلہ میں ڈوبا گاؤں ہیں وہ دارلوم دیوبند کے فاضل تھے اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی اور ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری سے سرفراز ہوئے وہ دسیوں کتاب کی مصنف تھے سنجیدہ مزاج اور زود نویس قلمکار تھے صحافت کے علاوہ وہ سماجی، سیاسی، ملی اور دینی سرگرمیاں بھی ہمیشہ انجام دیتے رہتے تھے تقریباً پچھلے بیس دنوں سے وہ بیمار تھے تین اگست کو انہیں نزلہ بخار آیا اور اس کے بعد طبیعت بگرتی چلی گئی شروع میں انہیں شاہن باغ کے گریفز ہسپتال میں داخل کیا گیا لیکن صدہار نہیں ہوا اس کے بعد ہمدرد کے مجیدیا ہسپتال میں منتقل کیا گیا کرونا کا ٹیسٹ ہوا جس میں ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی اور طبیعت مسلسل بگڑتی رہی بیس اگست دوہزار بیس انی منگل کی صبح کرونا کا دوبارہ ٹیسٹ ہوا اور ریپورٹ نگیٹیو آئی امید تھی اس ریپورٹ کے بعد کب طبیعت میں صدہار ہو جائے گا لیکن اچانک طبیعت مزید بگڑ گئی انہیں ونٹی لیٹر پر رکھا گیا اور تقریباً ایک بجے ان کی موت ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ڈاکٹر عبدالقادر شمس کی ناشک و انتظامیہ نے اہل خانہ کے حوالے کر دیا تقریباً چار بجے ہسپتال کے ہاتھا میں ہی موجود لوگوں نے پہلی نماز جنازہ دا کی یہ نماز جنازہ میں نے ہی پڑھائی اتفاق کہیے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے نماز جنازہ کی امامت کی اور وہ جنازہ میرے دوست کا تھا ڈاکٹر عبدالقادر شمس کی تدفیل ان کے وطن ارریا میں ہوگی ان کے اہل خانہ ڈیٹ بڈی یہاں سے لے کر رخصت ہو گئے ہیں ڈاکٹر عبدالقادر شمس کی وفات پر ملک کی دسیوں موقر اور عظیم شخصیات نے اپنے شدید رنج و غم کا اظہار کیا ہے جن میں کچھ نام اہم ہے معروف عالم دین اور لوگ صفاق ایم پی مرانا بدر الدین اجمل معروف دانی شور ڈاکٹر محمد منظور عالم آپ آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سکریٹری ہیں پروفیسر اختر الواسے آپ مولانا آزاد انورسٹی جوتپور کے وائس چانسلر ہیں معروف عالم دین مولانا مفتی محفوظ رمان عثمانی آپ جامعہ تلقاسم دارالوم علیہ السلامیہ سپول بحار کے بہانی اور محتمیم ہیں اور عبدالقادر شمس کے بہت قریبی اور مخلص دوستوں میں تھے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اس کے علاوہ اختر علیمان آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین بحار کے آپ صدر ہیں محمد صرف راز عالم آپ ارریا کے سابق ایم پی رہ چکے ہیں ڈاکٹر زفر علیہ السلام خان صاحب مانورٹی کمیشن دہلی کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر شفاق احمد کریم راجہ سبا کے آپ ایم پی ہیں قریبی تعلقات تھے اس کے علاوہ سینئر صحافی اے یواصف پریس کلوب آف انڈیا کے ڈائریکٹر ہیں مولانا کبیر الدین فاران مولانا بدرودر حسن قاسمی کویا پریس کلوب آف انڈیا کے جنرل سکریٹری اناند بغیت کر ان سبی شخصیات نے اور اس کے علاوہ دسیوں لوگوں نے اپنے گہرے دکھ درج کا اظہار کیا ہے آج میں نے صرف ایک دوست اور اپنا سرپرست نہیں کھویا ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ فیملی کا ایک اہم ممبر مجھ سے رخصت ہو گیا ہے دوست تو بہت مل جائیں گے لیکن کیا ان میں کوئی عبدالقادر شمس ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ ڈاکٹر عبدالقادر شمس کیلئے دعا کا احتمام کریں اگر آپ عالم دین اور حافظ قرآن ہیں تو آپ سے میری التجاہ ہے کہ قرآن شریف پڑھ کر ان کے نام اسالے ثواب کریں اللہ تعالیٰ مولانا مرہوم کو غریق رحمت کریں اہل خانہ کو صبر جمیر عطا فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں موسیقی